مرگی کے چوجوں کو کیسے بڑھا کرتے ہیں مرگی کے چوجوں کو بہتی اچھی طریقے سے بڑھا کرنا چاہیے جب مرگی کے چوجے لے کے آؤ تو ہر سپے تین انج کا لکڑی کا برادہ ضرور ڈالنا چاہیے اس سے مرگیوں کے پیر تیڑے نہیں ہوتے ہیں ورنہ مرگیوں کے چوجوں کے بچوں کے پیر تیڑے ہو جائیں گے اور وہ بہتی ناجک ہوتے ہیں اس لئے پہلے سے ہی چوجے جب پھرم میں ڈالو تو مرگی کے چوجے پھرم میں بڑھے بچے نہ ڈال کے چھوٹے بچے ڈالے اور پھرم میں چوجے اچھے ڈالے اور لکڑی کا برادہ ضرور ڈالے اس لئے ویڈیو میں بتایا گیا ہے مرگی کے چوجوں کی دیکھ بھل کیسے کرے مرگی کے چوجوں کی دیکھ بھل ایسے ہی کرنا چاہیے ڈنکر پیڈر زیادہ سے زیادہ لگائے اور بہتی اچھے ڈنکر پیڈر لگائے پانی دانا ختم نہ ہونے دے نہیں تو بچوں میں بہتی بیماریاں ہو جائے گے اور نیمیت روپ سے اپنے پھرم کو ساپ سپے کرے ساپ سپے کر کے اس میں سینٹائز جرور کرنا چاہیے کیونکہ مرگی کے چوجوں کو بہتی ناجک ہوتے ہیں ورنہ ان بیماری جلدی آ جائے گی تو آپ کا پورا پھرم بیڑ جائے گا اس لئے مرگی کے چوجوں کو بہتی ناجک طریقے سے بڑا کرنا چاہیے بہت ناجک بچے ہوتے ہیں اچھے ٹیگر پھنٹر لگائے اور اچھے سے نیمیت روپ سے ساپ سپے جرور کرے اپنے پھارم کی دیکھ بھل اچھی طرح کرے اور مرگی بہتی جلدی بڑے ہو جائیں گے اور مرگیوں کو اچھا دانا پانی کھلا کے بہت بڑیا انہیں پھری رینج میں بھی تھوڑا تھوڑا رکھے کبھی ایک گھنٹا کبھی دو گھنٹا ایسا کر کے ان کو جرور پھری رینج کرے کیونکہ پھری رینج میں مرگیں بہت ہی اچھے سوستہ اور اچھے ہو جاتے ہیں پھری رینج کا مطلب ایسا ہے اپنے باڑے میں کھول کے ان کو جرہ گھومنے پھرنے دے ان سے کیا ہوگا کہ ان کی گروت بڑے گی اور بہت ہی اچھیا رہے گا اس ویڈیو میں ہم یہی جانکاری سمجھانے کی کوشید کر رہے ہیں کہ مرگی کے چوجوں کو کیسے بڑھا کرتے ہیں مرگی کے چوجوں کا سفر بہتی ناجک سفر ہوتا ہے اور جلدی پھری رینج کروگے تو تین مینے میں ایک سے دیڑ کلو کا برڈ ہو جائے گا یہی جانکاری ہم اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں اور جرور ٹیکہ کرن جرور کرے بچے جیسے اپنے پھارم میں ڈالو ویسے ہی ٹیکہ کرن کروا لینا چیئے ٹیکہ کرن سبھی طریقے کا کروا کہ مرگی کے بچوں کو سوستر رکھے اور بہت ہی اچھے طریقے سے پروریس کرے جیادہ سے جیادہ ان کو پری رینج میں ہی رکھے کم سے کم ایک سے دیڑ گھنٹا تو ان کو پری رینج میں ہی رہنے دے مرگی کے چوجے اس سے بہت جلدی گروت پکڑ لیں گے اور بہت سوست رہیں گے آپ کو جیادہ دانا پانی دینے کی جرورت نہیں پڑے گی کیونکہ پری رینج میں یہ تھوڑا بہت ادھر ادھر سے کھا لیں گے اور اپنا پیڑ بھی بھر لیں گے اس لئے آپ کی کوسٹ بھی کم ہو جائے گی ایسے ہی ویڈیو میرا دیکھتے رہے اور میرے ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر کرے اور کمنٹ کر کے بتائے کہ آپ کو کیسا ویڈیو چھئے نمسکار میترو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی جانکاری ہے موسیقا